بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت بے حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈراما سیریل جوم جو کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ پہ چل رہا ہے تو دوستو یہ ڈراما ڈرامے کے حساب سے تو بہت چھوٹا تھا لیکن مووی کی طرح چلا اور مووی کے حساب سے یہ چھوٹا تھا تو یہ جناب میغش ہے اور دھماکہ کرنے والی ہے جناب آجان کی شادی ہونے والی ہے اور یہ اس کی ماں جو ہے وہ بھی شامل ہو چکی اس کی شادی کی تقریب میں لیکن یہ سارا کچھ عدرت کو منظور نہیں اور یہ مرجم آجان سے بتاتے ہوئے جب اس کو اوپر الزام لگا میغش نے کہا کہ یہ میری کمپنی میں جناب لڑا تھا اس نے لڑائی کی اور میرے بندوں کو زخمی کیا اس نے یہ سارے پلان میں شہری جو ہے وہ سب سے بڑھ کر آگے آگے ہے اور بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا ہے جناب دوسری طرف جیسے ہی میغش نے یہ اعلان کیا کہ اس نے لڑائی کی اور اس نے اپنی شرط کو توڑ دیا تو یہ سارا کچھ مریم کے اوپر تو بجلی بن کے گری اور اریان جو ہے وہ چیختہ چلاتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن اس کی کسی نے نہ سنی اور یہ فاتحہ نانداز میں شہری اپنی بہن مریم کے ساتھ دوسری طرف یہ جناب اریان کو پکڑ کے پولیس جب سیل میں بند کرتی ہے تو وہ دھکا لگا رہا ہے دیوار کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں یاد آیا کہ کہاں سے حاجی سلطان رائی مرہوم کو لے کے آئیں کہ وہ ایک ہی تکے میں اس کو چلتا کر دے دوسری طرف جناب یہ شہری کے دوست بہت خوش کہ جو ہم پلاننگ ہی کرتے رہے کر نہ سکے اور ایک یہ چھوٹی سی لڑکی نے جناب کر دکھایا ادھر مریم پریشان اور اسی ڈریس میں جناب زمین پر لیڑے ہوئے جیسے ہی اریان کی وہاں سے زمانت ہوتی ہے تو وہاں سے وہ باغ کھڑا ہوتا ہے اور آ کے اس بندے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میوش کہتی ہے اس کو میں نے بھیجا تھا اور اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو بڑی اچھی سوچ کی مالک ہو لیکن ایسا کچھ نہیں تم تو بہت ہی کم ضرف لڑکی نکلی ہو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کے آ رہا ہے کہ اس عورت کے لیے یہ سارا کچھ تم نے کیا تو وہ عورت کو دیکھو وہ عورت کس حال میں پڑی ہے کینسر کی پیشنٹ ہے اور تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ اکیلے ہی جناب سمندر کے کنارے جا کے لیٹ جاتا ہے تنہائی کے عالم میں اور یہ جب شہری وہاں پہنچتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ سیلیبریشن کرنے کے لیے تو ایک دوست اس کا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس نے اس کی آنکھیں کھول کے رکھ دیں کہ یار بھائیوں کے اوپر تو بہنوں کو بہت مان ہوا کرتا ہے لیکن تم کیسے بے غیرت بھائی ہو کہ اپنی ہی بہن کا گھر اجارنے پہ تلے ہوئے ہو بہن کی خوشی کے لیے بھائی جو ہوتے ہیں وہ موت سے بھی ٹکرا جاتے ہیں تمہیں کیوں پتا نہیں چل رہا تو یہ جناب دوسری طرف میوش اپنے والد کے ساتھ جب اس کے والد نے یہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ میں نے دوسری شادی کی تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے جناب اریان کی والدہ جو کہ اس کی بھی ستیلی والدہ ہے اس کا پتہ لینے کے لیے ہاسپیٹل میں اور تو یہ اب وہاں سے نرم گوشہ لیے اب یہ پہنچ چکی ہے جناب مریم کے آفس میں اس سے اکسیوز کرے گی یہ چونکہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ تھی تو اگلی جو لاسٹ اپیسوڈ ہوگی اس کے اوبر رویو کے ہم آپ سے رویو بھی دیں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے جناب ہمارے چینل کا نام جو ہے وہ ویل جرنومی بھائی افیشل ہے اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں دو سے تین منٹ کا ہمارا رویو ہوتا ہے پورے گھنٹے کا ٹراما ہم ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں جس طریقے سے دریا کو بند کیا جاتا ہے تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپنا بہت صلاح خیال رکھئے نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بائے بائے